اور پھر یاد رکھئے مجاہدوں اور مہاجروں اور دین کے محافظوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کے دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرَشِدُونَ غزوہِ بدر کا واقعہ دہرہ لیجئے غزوہِ بدر میں ایک خاتون سلافہ بنت سات یہ اپنے تین بیٹوں اور اپنے شہر کے ساتھ جنگ میں شامل تھی آپ کو بتایا نا کہ بدر میں مشرقین مکہ کے ستر جو ہیں وہ خلاق ہوئے تھے اور ستر جو ہیں وہ قیدی ہوئے تھے تو جب جنگ بدر کا معاملہ وہ اختتام تک پہنچا تو بہت سے لوگ جو تھے جو جنگ کرنے والے جنگ جو جب واپس میدان جنگ میں مشرقین مکہ کے واپس آئے تو سلافہ بنت سات ساری کے ساری صفوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شہر کو تلاش کر رہی ہے لیکن اس کے بیٹے اور اس کا شہر واپس نہیں آیا میدان جنگ میں لاشوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شہر کی لاش تلاش کرتی پھرتی ہے پہلے ایک بیٹے کو مری ہوئی حالت میں پایا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کے پاس جب پہنچتی ہے تو اس بیٹے میں ابھی زندگی کی آخری سانسیں موجود تھی فوراں پوچھتی ہے غصے میں آ کر تمہارا یہ حال کس نے کیا بیٹے سے اس کے قتل کے بارے میں پوچھتی ہے تمہارا یہ حال کس نے کیا بیٹے نے بیٹے نے آخری سانسوں میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا آسم بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا عاصم بن ثابت پپریوی شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور اللہ رب قعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ اس کا انتقام جب تک نہیں لوں گی میرا قلیجہ تھنڈا نہیں ہوگا اور انتقام کی جو نویت بتاتی ہے وہ یہ کہ میرا انتقام کی آگ تب تک نہیں بجے گی جب تک اس کی کھوپڑی میں میں شراب نہ پھیلوں یہ جہلیت کا دور تھا اور پھر حضرت عاصم بن ثابت کے سر کی قیمت سو درہم کا اعلان کر دیتی ہے کچھ دنوں کے بعد غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم بن ثابت کے ساتھ باقی کچھ صحابہ اکرام کو مدینہ کی بستی سے باہر مشکین مکہ کی نقل و حرکت پر دھیان کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں اور حضرت عاصم بن ثابت جن کو محلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت اتنی زیادہ لگ چکی ہے اور میرے خلاف ایک انتقام کی آگے جو بھڑک رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں لَبَيْكَا رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری یہ ہے توقل اللہ اور یہ ہے ہر حال میں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ اس چھوٹے سے گروپ کے ساتھ نکلتے ہیں ابھی کچھ دوری مدینہ سے گئے ہیں کہ کافروں کے ایک گروپ کے ساتھ مُڑ بھیڑ ہوتی ہے اور جنگ کا ماملہ چھوٹا سائے کافس میں مقابلے کا ماملہ ہوتا ہے لیکن مشکین مکہ کے سامنے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت لگ چکی ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے جسم کا مسلح نہ کر دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی میں شہادت کا منتظر ہوں الہی میں شہادت کا منتظر ہوں موت سے نہیں ڈرتا شہادت کا متمنی ہوں لیکن تجھے تیرے دین کی حفاظت کا واسطہ دے کر یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لئے نکل رہا ہوں تجھ سے دعا ہے میرے جسم میرے خڑیوں اور میرے گوشت کی حفاظت فرمانا تجھ سے دعا ہے یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لئے نکل رہا ہوں تیرے دین کی حفاظت اور سر بلندی اور تیرے دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے جسم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمانا نیک عامال کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے مجاہدوں کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے عطاعت گزاروں اور عبادت گزاروں کی دعا قبول ہوتی ہے ہوا کیا جب مقابلہ ہوا آمنہ سامنا ہوا تہی تیغ ہوئے شہیت ہو گئے مشیقین مکہ جب آئے تو ان ساتھیوں میں سے ایک شخص نے جس نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ راوی ہوا اور اس نے داستان سنائی کہ جب ہم ان کی میت کے پاس آئے اور ہم نے ان کو دیکھا تو ہم پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے سر کی قیمت سلافہ بن سخت لگا چکی ہے انہوں نے فورا ایک شخص کو مشیقین مکہ قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ سلافہ بن تساد کو کہو کہ اپنے دشمن اپنے انتقام لیے جانے والے دشمن قصر ہم سے لے لے اور ہمیں قیمت عطا کر دے قاصد کو در بھیجنے کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عاصم بن ثابت کہ ہم ان کی میت کے پاس آئے اس نیت سے کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر لے زہر اس قیمت اس کے عوض اب انہوں نے قیمت بصول کرنی ہے کہتے ہیں کہ ہم اس نیت سے آئے لیکن ہم آئے ہی اور ہم نے دیکھا کہ سارے جسم پر اس شہید کے سارے جسم کو شہد کی مکھیوں نے دھاپ رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ ذرا سا ہم اس کے پاس پی جاتے تھے تو وہ مکھیاں اڑ اڑ کے ہمیں کاٹنے کو آتی تھی کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ نیت اور ارادہ کر لیا کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا جمع غفیر آ چکا ہے اس کو صبح تک یہی رہنے دیا جائے صبح اٹھ کے ہم اپنا معاملہ تکمیل تک پہنچائیں گے اس غرص سے اس میت کو وہی رہنے دیا گیا رات کو باران رحمت برسا یہ وہ وادیاں یہ وہ سہرا کے وہ حصے جہاں پر سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی راوی کہتے ہیں کہ اتنی بارش اور اتنی طوفان اور آندی آئی کہ اتنی بارش آئی کہ وہ ندی نالے بہ نکلے اور یہ بارش کا پانی اس میت کو لے کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں اپنے فرما برداروں اپنے عبادت گزاروں اپنے جان نساروں اپنے سے شدید محبت کرنے والوں اپنے دین کے محافظوں اپنے دین کے نگرانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے نیک عمال کو وسیلہ بنا کر کی جانے والی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں